السلام علیکم کیا لیں میری پیارے پیارے دوستوں کے امیدیں سب ٹک ٹاک ہوں گی خیر اسے ہوں گی خوش ہوں گی میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں الحمدللہ کل بس میری ویڈیو نہیں آئی میں نے بنا ہی نہیں تھی موڈی نہیں ہو رہا تھا جبکہ موضوعات تو بہت سارے بہت سارے تھے بہت سارے پٹارے کھلے ہوئے تھے بہت سارے کھلارے پھیلے ہوئے تھے لیکن بس موڈنے ہوا کل ذرا لنچ کی دعوت بھی تھی وہاں جانے کی تیاری شیاریوں میں لگ گئی اور موڈ ہوا بھی نہیں واپس آکے تو میں نے کہا نہیں نہیں بھائی تھا ٹائم پہ سونا ہے ٹائم پہ اٹھنا ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا رات کو بنانا ویکنڈ ویکنڈ پہ دیکھا کریں گے کہ رات کو بنا کے کوئی دو ویڈیو اگر ڈالنی پڑی تو ڈال دیں گے کی کہ جی تو خیر سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں تھوڑی سی تھوڑی سی ہم نجمہ پہ بات کریں گے کہ کل ان کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی تو ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے کافی انہوں نے بکواسیات کی تھی سلمہ کے لیے کافی ساری اور یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سلمہ کی حمایت کر رہی ہے کہ سلمہ کو مزید بدنام کر رہی ہے سلمہ کو مزید برا بنا رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کا تو اللہ معاف کرے یہ ستارہ کے تو اپنے ہی گھر والے سلمہ کے اپنے ہی گھر والے ان کے لیے کافی ہیں دشمنی کرنے کے لیے باہر کے لوگوں کی تو ضرورتی نہیں ہے ایسے ہیں باہر کے لوگ باہر کے لوگ ہیں جو سپورٹرز کے نام پر ہیں وہ بھی ان کی جو لٹیا ڈبو رہا ہے جو لٹیا ڈبو رہا ہے نا ستارہ کی تو میں بتا نہیں سکتی کہ کیا یہ حشر کریں گے اتنا تو شاید اپنے بھی نقصان نہیں پہنچا رہے جتنا یہ لوگ پہنچا رہے ہیں تو کافی ساری بکواسیات کی انہوں نے کافی سارے الزام لگا دیا اور یہ بھی جو بات پھیل رہی ہے کہ یہ بولا جا رہا ہے ابھی میں ان کی بہن آئیشہ کی بھی ویڈیو دیکھ رہے جس میں وہ کہہ رہے تھیں کہ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں کہ سلمان کے ساتھ بھابی کو کہ بھابی اور یہ اور سلمان کا چکر اور اس طرح کی باتیں تو بہن آئیشہ آپ کو تھوڑی غلط فہمی ہوئی ہے یہ الفاظ آپ کی اپنی بہن نے سب سے پہلے ادا کیے سب سے پہلے ادا کیے آپ کی بہن نے کہ سلمان بھی گھر میں نہیں ہے اور وہ بھی کیا نام ہے آپ کی بھابی بھی گھر پہ نہیں ہے اس طرح کی باتیں اس باتیں وہ کرتی ہیں اور اس کے بعد تو پھر آپ آپ کی جو وہ ہے نا ستارہ باجی ستارہ باجی کے جو سپورٹرز ہیں پھر ان کی زبانیں روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر تو جو بکواسیات ہوتی ہے جو بکواسیات ہوتی ہے تو پھر اللہ 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 کی پناہ و شیطان بھی ان سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تو بیکار میں ہی بدنام ہوں جی ہاں یہ شیطان کے اپنے الفاظ ہیں اس کا بیان آیا ہے اس نے روتے وے بیان دیا ہے کہ بھائی میں تو بیکار میں ہی بدنام ہوں وائٹی پر ہی دیا تھا اس نے یہ بیان کہ میں مجھ سے بہت بہت بڑی بیٹیویں ہیں میرے تو چیلے بھی جو میرے ہیں کام کرنے والے وہ بھی حرکتیں نہیں کرتے جو یہ ستارہ کی سپورٹرز کر رہی ہیں اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے شیطان نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے ہیں وہ بھی اب ان سے نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہے کہ میں بھی ان سے سیکھوں اور کیا کیا ہو سکتا ہے لوگوں کو کیسے کیسے بیکا سکتے ہیں کیسی کیسی باتیں ان کے دماغ میں ڈال سکتے ہیں تو یہ جاتے ہیں ملتانی کی لائف میں پوری لائف سنتا ہے شیطان پوری لائف ہم نہیں سن سکتے ہم نہیں سن سکتے شروع کے دو چار الفاظ سن لو یا وہ کلپ سن لیتے ہیں جو لوگ دکھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ سن لو یہ کیا تھا ایسی ایسی بکواسیات ایسی ایسی بکواسیات اس میں ہوتی ہیں کہ بس آہا اور اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی ملتانی کی لائف پہ کہ وہاں پہ بھی جو بکواسیات ہوں سلمہ کے لیے تو بہت اس کے بچوں کے لیے باقی یوٹیوبرز کے لیے ان کے بچوں کے لیے ساری بکواسیات ہوں یہ نا ساری اپنے دل کی بڑھاسیں نکال رہی ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ ان کے گھروں میں ان کے بچوں کے ساتھ ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے شوہر ان کی مٹی پلیت کر رہے ہوتے ہیں ان کے سسرال والے ان کی مٹی پلیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دل کی بڑھاس آکے جو سب سے زیادہ چیخ چیخ کے بات کر رہا ہوتا ہے نا اس لیے کہ جو سچا انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ اور تو وہ کبھی چیخ چیخ کے بات نہیں کرے گا جھوٹا انسان اور جس کے ساتھ ہوا وہ ہوتا ہے یہ سب کچھ جو دل کی بڑھاس نکال رہا ہوتا ہے روزہ وہ وہ یہ اس طرح چیخ چیخ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور یہ ملتانی صاحبہ ملتانی صاحبہ کیوں اپنے گھر کا اپنی فیملی کا حال سب کے اوپر رکھ کے بتا رہی ہیں کیوں بتا رہی ہیں آپ کیوں آپ نے یہ بولا کہ ہر دوسرے گھر میں یہ ہوتا ہے نہیں 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 ہر دوسرے گھر میں نہیں بولیے آپ آپ یہ بولیے میرے خاندان کے ہر گھر میں یہ ہوتا ہے میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے خاندان کے ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ اپیر چل رہے ہوتے ہیں شادی شدہ عورتوں کے شادی شدہ مردوں کے کہاں مرد مو مار رہے ہیں کہاں عورتیں مو مار رہی ہیں یہ ہماری فیملی میں پتہ ہی نہیں چلتا یہ اور آپ تو ماشاءاللہ جس پیشے میں رہی ہیں جو آپ جوب کرتی رہی ہیں آپ کو تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح پتہ ہوگا کہ کون کان کان مو مارتا ہے تو اس لیے اپنے گھر اپنی فیملی کی جو باتیں ہیں وہ پورے پاکستان کی عورتوں پر رکھ کے آپ نہیں بول سکتی الحمدللہ ہمارے خاندان میں جو اچھی فیملی ہیں ان کے پوری خاندانوں میں یہ حرکتیں نہیں ہوتی کہ وہ عورتیں کہاں مو مار رہی ہیں اور مرد کہاں مو مار رہے ہیں سمجھ گئی آپ تو آپ اپنی فیملی اور اپنے گھر کے بارے کی جو باتیں ہیں وہ سب کے اوپر رکھ کے نہ بولیں بہت مہربانی ہوگی آپ کی اوکے آپ صرف اپنی فیملی کا بتائیے آپ پورے پاکستان کو بدنام نہیں کر سکتی ان کو شرم نہیں آتی یہ ویسے تو بڑی اسلام اسلام کی باتیں کرتی ہیں لیکن ان کو یہ شرم نہیں آتی ہم جو بکواسیات ہم جو گھو مو سے بک رہے ہیں ہمیں اس کا بھی حساب دینا ہے سب کے اوپر یہ ہوتی کون ہے الزام لگانے والی پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لیں خود کیا چیز ہیں کیا کیا حرکتیں وائی ٹی پہ بیٹھ کے کرتی ہیں کہاں کہاں تکیہ گزیڑ کے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں ویسے رکھنے کی تو ضرورت ہے نہیں ان کو تکیہ ادھر ادھر بغیر اس کے بھی کافی اچھا گزارہ ہو سکتا ہے ان کا اور جی اب بات کرتے ہیں کہ ستارہ یاسین کے اوپر کیس ہوئے ہیں جی 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 سننے میں آیا ہے کہ مطلب یہ مطلب سمجھیں ایٹی فائف سے نائنٹی پرسنٹ تک سچ ہے میں پورا ہنڈرڈ پرسنٹ اس لیے نہیں بولتی ہوں کہ جب کام ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے لیکن جہاں سے پتا چلتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے تو اتنا مارجن رکھ لینا چاہیے تو جی ایٹی فائف سے نائنٹی پرسنٹ یہ ہے کہ ستارہ یاسین پر کیس ہوئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے بھی کی ہیں جن سے انہوں نے مال بٹورہ اور سروس نہیں دی ان سے بھی سنا ہے کہ کچھ ایک دو لوگوں نے کیس ویس کچھ کیا ہے کمپلین کی ہے جو چھانبین ہو رہی ہے اور اس کے بعد ایجاز کی طرف سے بھی کہ اس کا اور اس چیز کا معاملہ ہے جو کہ ایٹی فائف سے نائنٹی پرسنٹ اب لوگ سمجھئے کہ سچ ہی ہے کہ وہ بچی لینے کے اس میں ہیں حق میں اس لیے کہ فیملی بھی کہہ رہی ہے کہ لے لیں گے رکھ لیں گے بچی کو مان گئے ہیں تو یہ بھی ایک چکر ہے اور یہ چکر کوئی ہیٹرز یہاں لے کر نہیں آئے کہ اب ان کو بولا جائے کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ چکر پہلے بھی آیا تھا کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی تھی لیکن یہ دوبارہ بات اٹھائی گئی ہے اور دوبارہ بات مجھے تو لگتا ہے کہ ایجاز پہ یہ آ رہا ہے کہ ایجاز نے ویڈیو لیک کی ہے ویڈیو تصویریں لیک کی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ امید ہے کہ یہ جو موں پہ زناٹے دار تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں نا ان کے قریب ہی رشتے دار بالکل جو ان کے ساتھ روز روز بیٹھ کے چائے پانی کھانا پینا بھی کرتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں ویڈیو بناو یہ کرو اور میری تو یہ ہیں وہ ہیں میں تو ان کا نام لگا سکتا ہوں اب لو کیوں لگاتے ہیں اور دوسری ان کی چہیتی چہیتی جو ہیں جو آکے سلمہ پہ الزام لگاتی ہیں کہ سلمہ بھی گھر سے غائب ہے سلمان بھی گھر سے غائب ہے سلمہ اپنے بچوں کو چھوڑ گئی ہے وہ انڈیا چلی گئی ہے وہ انڈیا نہیں گئی ہے وہ بچوں کو یہ بول کے گئی ہے تو وہ جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں وہ خاتون بھی کافی کافی شامل ہے سمجھتو گئے ہوں گے کہ آپ بہت سمجھدار ہیں کہ کس کے لیے بول رہی ہوں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو سارا الزام اجاز پہ نہ ڈالیں اس لیے کہ یہاں سے بھی بہت ساری چیزیں لیک کی گئی ہیں اور ستارہ کو زمین بوس کرنے میں ان کا بھی پورا پورا ہاتھ ہے سپورٹرز کے ساتھ سمجھ گئے آپ مہا اچھے بنے رہو یہاں تو آئی ٹی پہ اچھے بنے رہو اور پیٹ پیچھے گھوپتے رہو اس پہ یہ عمل کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوں گی اور ایک بات مجھے سپورٹرز سے بھی کرنی ہے کہ پیاری پیاری سپورٹرز جنتی جنتی سپورٹرز آپ ستارہ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی وہ والی ویڈیوز کیوں ڈیلیٹ کی یا پرائیوٹ کی ہیں جو بھی ہیں کہ جس میں انہوں نے قسم کھائی کہ میں اپنے بچوں کی قسم کھاتی ہوں کہ میں رائل جو ہے وہ ہوتل گئی ہو گیا گئی ہوں کہنے گئی ہوں اور وہ کون سا کیا بولا تھا ہاں دوسری پر سلمہ پہ آکے جو چالیس لاکھ کا الزام اور یہ اور وہ کروڑوں بھیجے چالیس لاکھ بھیجے اور اسیدے نہیں دکھائیں بک بک کی اور چلی گئی تو وہ کیوں پرائیوٹ کی گئی ہیں کچھ پوچھیں گے سوالات آپ کچھ پوچھتے ہیں یا سارے سوالات سلمہ کے لیے ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس ستارہ سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو تو پوچھیں اپنی اس سچی بیگم سے سچی خاتون سے پوچھئے کہ کیوں پرائیوٹ کی اس طرح کے پیارے 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 سوالات کچھ ستارہ سے بھی کر لیا کریں شاید وہ آکے آپ لوگوں کو جواب دے دیں اس لیے کہ جب وہ اپنی آئی برو کے لیے آکے بول سکتی ہیں اور اپنی ایچی بیچی کے لیے آکے بول سکتی ہیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ اپنی بیٹی کو آکے ڈیفینٹ نہیں کر رہی کیسی ماں ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے آکے وائٹی پہ نہیں بول رہی کی یہ سب جھوٹے میری بیٹی کے لیے جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں وہ کیسی ماں ہے آپ لوگوں کو شرم نہیں آرہی یہ سوچتے ہوئے بھی کہ وہ اس پہ آکے بھی نہیں بول رہی اس کی جو تصویریں اور جو ویڈیوز آئی ہیں وہ اس پہ آکے بھی نہیں بول رہی کہ یہ سب جھوٹ ہے یہ سب میرے خلاف چیزیں بنائی گئی ہیں وہ اس پہ بھی آکے نہیں بول رہی وہ ہر ہر طرح سے بتا رہی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے میں اس پہ نہیں بول سکتی وہ آکے سلمہ کو بھی نہیں جھوٹلا رہی وہ آکے سلمہ کو بھی نہیں جھوٹلا رہی اتنا بڑا الزام اگر کسی عورت پہ لگ جائے تو وہ آکے پیا پاچہ کر دے لیکن وہ آکے سلمہ کو بھی نہیں جھوٹلا رہی اس لیے کہ اگر اس نے سلمہ کو آکے للکارہ جھوٹلایا تو پھر جو جو ہوگا اس کے ساتھ جو جو چیز سامنے آئیں گی تو وہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا ایک ایسی عورت کی ہمیں مائد کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ غلط ہے لیکن اب یہ تسچیزیں آ گئیں اب تو پروف ہی ہو گیا کہ ہم تو سب اس کے ساتھ اس جیسے ہی ہیں اب تو سب کو پکا یقین ہو گیا ہم تو چھپا رہے تھے اس بات کو کہ ہم اس جیسے نہیں ہیں اس جیسے نہیں ہیں لیکن اس کی یہ تصویریں اور یہ ویڈیوز آنے کے بعد پکا یقین ہو گیا کہ ہم بھی اس جیسے ہیں تو پھر کیا کریں گے وہ سب جائیں گے اور تین پین ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں ضرور مجھے بتائیے گا ٹھیکے جی اور جو بھی آپ لوگوں کی رائے ہو ضرور دیجئے گا کمنٹس میں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں بلکل فری ہیں یہ چیزیں تو آپ لوگ ضرور کیا کریں ٹھیکے اوکے جی پھر ملتے ہیں اللہ حافظ